اداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجٹل میں آپ سبھی کا قیر مقدم ہے کرناڑکا پروڈیش کانگریس کمیٹی کے بہترین اور کارگزار صدر احمیل سی سلیم احمد کو قانون ساز کاؤنسل کا چیف وپ مقرر کر دیا گیا ہے چیف وپ کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد سلیم احمد نے بینگلور شہر میں دارالعلوم سبیل الرشاد پہنچ کر ریاست کرناڑکا کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب سے ملاقات کی اور امیر شریعت سے دعاوں کی درقاست کی اس موقع پر سلیم احمد نے کہا کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت اقلیت کی فلاح و بہبودی ترقی کے لیے کیے گئے اپنے سبھی وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ گئی ہے ساتھ جولائی دو ہزار تیس کو پیش کیے گئے بجٹ میں وزیر اعلی صدرہ مئیہ نے محکم اقلیتی بہبود کے لیے دو ہزار ایک سو ایک کروڑ روپیے سانکشن کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس حکومت اپنے پانچ گیرنٹیوں کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کی کوشش میں لگ گئی ہے جس سے سماج کے سبھی طبقات کیٹگریز کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا آگے سلیم احمد نے کہا کہ بی جے پی حکومت میں منصوب اور رد کیے گئے چار پرسنٹ مسلم ریزرویشن کو پھر سے لانے اور بحال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور بہت جلد اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا اس موقع پر امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب نے چیف ویپ کا عوضہ حاصل کرنے پر سلیم احمد کو دلی مبارک بات پیش کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ کانگریس کی حکومت عوام سے عقلیتوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدوں کو ضرور اور جل سے جلد پورا کرے گی آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات باتہ اس کے آج جو حرام کو حضرت امیر شریعت صاحب نے ملاقات کی ہے اس موقع پر کیا قرآن آپ دینا چاہے چیف ویپ بننے کے بعد ملچے صاحب سے ملکے ان کی دعا دنے کے لیے آئے تھا ان کا شکریہ لے تک آہونا ان کی دوار برجے سلاج کا نارکہ میں ایکاونٹس کی حکومت آئی ملچے صاحب سے ملکے ان کی دعا دنے کے لیے آئے تھا اور کونکو چیف ویپ چیف ویپ چیف ویپ چیف ویپ بنائے گیا مائی کونگرس پریڈین کا چیف ویپ چیزو مائی جی کا ادکہ شکو حر جی کا ایسی جن سیکریٹری لوگوں کو اپاس وجہ ویپ چیف ویپ چیف ویپ چیف ویینے کا شکریہ لہا ہوتا ہوتا ہوں آج کونسل میں کام کرلے کا موقع ملا کنٹا کا ملکہ کونگرس کی حکومت ہے امن شکوم شانتی ہے اور اس طرح حسن مالوں نے نائنٹی پرسنٹ سے دارہ لوگوں نے کانڈس کی سپورٹ کیا اس کے آج ہمیں ایک سو پائنکی سی خمجید ہے اور کل برجٹ پزنک کیا گیا بہترین برجٹ ہے دوہدار ایک سو کروڑ مانورٹیز کیلئے رکھا گیا ہے صرف آٹھ پائنے کے لیے اور دو ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ضریبوں کے لیے میٹل گلس کے لیے سب لوگ کا برجٹ ہے یہ اس برجٹ میں جو ہے جو کوئی اس کی بہت تاریم بھی کی شکریہ آدھا بھی کیا صدرہ میں یہ اچھا بہترین برجٹ سب کے لیے ہاں 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 خریبہ بیس لاکھ زیرو انٹریس پچھلے جو پروگرامز تھے جو سو تیرہ اتھانا میں جو کانگرس کی صدرہ میں کی جو بہترین برجٹ میں جو مینورٹیز کی جو پروگرامز تھے اور پھر پورے اپس ہم لے گیا ہے آج نی پی جو نی شکریہ پاسی اس کو بہت کیا گیا ہے ہم سٹیٹ ایجوکیشن پالیسی کنائیں گے اچھی سرکار جلائیں گے آج برجٹ جس میں ہم نے پانچوں گرانٹی جو ہم نے پرامیس کیا تھا پانچوں گرانٹی ہم امپلیمنٹ کریں گے اب بجی پی کے لیے کچھ کہنے کے لیے بچائیں نہیں کیونکہ ہر چیز ہر تکے کے لوگوں کے لیے اس برجٹ میں سپورٹ کیا گیا ہے برجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے اور کسی کی شکریہ کہنے کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے تو یہ برجٹ جو ہے سب لوگوں کو برجٹ ہے ہم نے کہا سروجانانگا درشان کی اوٹو تورٹا سروریگو سما پانچوں سما پانچوں اس کانسیپ پر ہم نے اس برجٹ پانچوں گرانٹی میں برجٹ رکھا گیا ہے میں اچھا دو مہنی کا خطورہ رکھتا ہوں کہ منورس کیلئے انہوں نے اچھا پوراں دیا انہوں نے برجٹ میں اچھا پسہ رکھا ہے اور سب آٹھ مہنی کے لیے قریبوں دوہزہ ایک سو کروڑ انہوں نے یہ ہے اگلے سالوں لکھا ہے اور بھی اچھے پوراں ہم دیں گے اس لیے اس بار اور بھی کچھ ہم نے مانگا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پانچوں گرانٹی جو ہے پانچوں گرانٹی کے لیے خریباً ففٹی ٹو تھوزن کروز چاہیے تو اس لیے بڑھائی اس بار جتنا ہو سکتا ہے اور خاص تو مانگا چسٹلیوں میں خاص جھان رکھا ہے کہ ہم پشکریہ رہا کرتا ہوں اور امیر سے پشکریہ رہا کرتا ہے ان کی دعا سے سارے اگرمہوں کی دعا سے اور سارے مسلمانوں آج میر دل کے کانگرس پارٹی کو ہم طاقت دی ہے اور مسلمانوں جو یہ سائج کرنا کہ ہم کانگرس کے جو کب تک یہ جل سے جل ہم لوگ کوشش کریں گی جل سے جل جو ہمارا حق چار پرسنٹ ہم زیادہ رہے پوچھ رہے بھی پرسنٹ جب اس سے اور بھی بڑھانا چاہیے یہ ہم بھی لڑھے لڑھیں گے لیکن چار پرسنٹ تو وہ پاس گیرنٹی لانے کی گیرنٹی ہے اس کی لیے ہم گیرنٹی نکلے بھی تایر ہیں اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ جو جلو پر مولی تھے تب پانچ پرسنٹ کی مانگ تھی لیکن مجھے رکھتا ہے اس پر ہونی پایا لیکن چار پرسنٹ بھی آ گیا ہے وہ تو کنکنیو ہوگا ہم پوری کوشش کریں گے کہ چار پرسنٹ زیادہ اور بڑھائے جائے تاکہ یہ ہماری حکومت ہے اور پوری ایمانداری سے آگے پانچ سلام کام کریں گے اور اس میں ہم سب لوگیں گے صرف مسلمان نہیں کرسنس ہو سکھ ہو اور جو بھی انگیت ہو وقلی ہو ہو اسی اسٹی ہو بیک ور اور سب کمیونیٹی کیلئے کرناک کام میں پوریم بنایا جائے گا اور پانچ گیرنٹی جو ہم نے آنانس کیے ہیں پہلے گیرنٹی ہم نے بس وہ تو ہم نے کر دی گیا آج اس بلکے اتحاس میں اتنا بڑا پوریم لیلیز کیلئے مہینہ کی کوئی پوریم نہیں رہا دس کلو ہم رائیز دیوی لیکن وہاں بھی یہ پورٹیس کر رہے ہیں رائیز دیوی سے منا کر رہے ہیں سنٹر دوام میں اس کے باؤجور ہمیں یہ پوریم کریں گے اور اور تیرے پوریم مہینہ کی پوریم جو ہم نے کہا ہے وہ کارکی دکھائیں گے یہ ہمارا آج یہ انٹی کارس آٹر ایک جو ہے لائی دیپارٹمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں کچھ ٹینک تک ہمیں اس پہ چچھا کریں گے ہم نے بلکل جو ہم نے کہا ہے ہم نے اسمیلی میں بکا ہے اور کونسل میں بکا تھا اور ہم نے اپنے سپیچرز میں بکیئے ایک آس لارت اور انٹی کنوریجنل کے بارے میں ہم نے کہا تھا بلکل اس کے بارے بھی ہم کریں گے لیکن ہم اس کے لئے لائی دیپارٹمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں آج جناب سلیم صاحب دامائے پالوں مارے آن تشریف لے آئے دیپ کی کعودہ ماری حکومت یا ستھے کرنا ٹک نے ان کو سوپا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسلمانوں کو ایسے عودے دیئے ہمیں امید ہے کہ یہ اکھومتے کرنا ٹک ہے انشاءاللہ مسلمانوں کے آپ میں خصوصا دیگر اقوان کے بھی سیخو اور ہیسائی اور دلیت وغیرہ کے لئے بھی آسانیہ بہم پہنچائیں گے ہمیں اس کے امید ہے اور جیسا کہ مہترم صلیم صاحب نے فرمایا ریزرویشن کی بارے میں بھی اس کا ظہورہ ہے اور مشہورہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھال کیا جائے گا یہاں جب سی ام صاحب آئے تھے تو اس وقت میں نے سی ام صاحب سے کہا تھا کہ چار کیا بلکہ چھے آپ ہمارے لئے مختص کی چھے نہیں بلکہ چھے بلکہ چار نہیں بلکہ چھے ہوگا چاہیے میں نے اسے عرض کیا تھا انشاءاللہ وہ بھی کریں گے ہم سب دعا کرتے ہیں بلکہ ہم سب مل کر دعا کریں جیسا کہ ہم سب نے مل کر الیکشن میں متعید ہو کر الیکشن کانگریس کے حق میں ملا ہماری اتحاد کی وجہ سے کسی طرح ہم بھی حرم و خبر ہم متعید ہو کر کام کریں گے کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہماری وجہ سے نہیں ہوگا مسلمانوں کے بیچ بھی اور غیر مسلموں کے بیچ بھی میرا داران وطن کے ساتھ الفتر محبت سے ہم رہیں گے ہماری کانگریس حکومت جس کو ہم نے بہت ہی زیادہ محنت کیے اس کی کامیابی کے لئے اس کو اس کے تصور سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو زیادت ہی سرزد نہ ہو کسی بھی قوم کو پر ہمارا ظلم نہ ہو اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے اتحاد و اتفاق کا ہاں موقع پر اس کو منہوز رکھنا چاہیے اخلاق کا ظہور ہونا چاہیے اخلاق کے ساتھ ہماری ایک سے پیش آئیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں کسی پر زوجی سے ستم ہماری وجہ سے نہ ہو اللہ تعالی اس کو خبور فرمائے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سلیم صاحب سے کہ جو ہدا آپ کو ملا ہے اس کے ذری قوم کی خدمت جتنا ہو سکے آپ ضرور کریں گے اور اسی طرح دیگر جتنے امیلیس ہیں وہ زرہ ہیں اور دوسرے اور دیدار ہیں ان سب سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے بہت